سرکاری افسران نے پبلک سیکٹر کمپنی سے کروڑوں روپے پر ہاتھ ساپ کیے لاہور نیوز نے زائد تنخواہ لینے والے افسران کی فیرست حاصل کر لی ہے 18 افسروں نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے اور افسروں نے تنخواہ کے 14 کروڑ 99 لاکھ کے بجائے 52 کروڑ 74 لاکھ سے زائد بصول کیے تفصیلہ جانے کے لیے روک کرتے ہیں فاروق بودلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بتائیے گا کون کون سے افسران ہے اس لسٹ میں شامل پبلک سیکٹر کمپنیز جو ہیں اس کے حوالے سے لاہور نیوز نے اس سے پہلے بھی سکینڈل منظریاں پر لائیا ہے اور اب افسران نے یتنی زائد اضافے تنخواہیں وصول کی ہیں پیسے بٹو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بقاعدہ طور پر جو ریپورٹ ہے وہ لاہور نیوز نے ہی حاصل کی ہے اور وہ اس ریپورٹ کا انکشاف کیا جا رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پبلک سیکٹر کمپنی کے تقریبا اٹھاون افسران جو ایسے ہیں جنہوں نے خلاف قانون کروڑوں روپے کے جو اضافی تنخواہیں وصول کی ہیں جن میں ان کی جو اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریبا پندرہ لاہ کروڑ کے قریب جو ان کی تنخواہ بندی تھی لیکن انہوں نے خلاف قانون تقریبا باون کروڑ سے زائد جو ہے رکم وہ بٹوری ہے اور قومی نقصہ خزانے کو اس حوالے سے بہت سارے خسارے سے روبرو کی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ پندرہ افسران اس میں سے ایسے ہیں جن کی دنوں نے تقریبا ایک کروڑ سے زائد اضافی تنخواہیں وصول کی ہیں اب بات کی جائے ان تمام اٹھاون افسران کی جنہوں نے کروڑ روپے اضافی تنخواہ کی مدد میں وصول کی ہیں تو ان میں ناصر جاوید نے تین کروڑ اسی لاکھ روپے صاف پانی کمپنی کے وسیع مجمل نے دو کروڑ تراسی لاکھ روپے زائد وصول کی ہیں اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ ستانوے لاکھ ملک علی عمر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ وصول کی ہیں رپورٹ کے مطابق انکشاف کیا گیا ہے کہ کیپٹن ریٹائیڈ عثمان نے اکانوے لاکھ خالد شیردل نے اکتالیس لاکھ مجاہد شیردل جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بھی دو کروڑ جو روپے کی تنخواہ کی مدد میں اضافی وصول کی ہیں محمد جلکردین نے انتالیس لاکھ ڈاکٹر ندیم سوہیل نے تیرہ لاکھ روپے اضافی وصول کی ہے جواد احمد قریشی نے تریسٹھ لاکھ علی سرفراز حسین نے دو کروڑ رفاقت علی بھنگو نے ایک کروڑ پندرہ لاکھ کا اضافی بہت چالا اسی طرح سے ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے اسی طرح سے سید تاہر رضا حمدانی نے پچاس لاکھ وقار آزم نے اسی لاکھ روپے اضافی قومی خزانے پر بوجھ ڈالا اسی طرح سے بات کی جائے تو شاہدہ فرق نوید خاتون افسر ہیں انہوں نے بھی سات لاکھ روپے اضافی تنخواہ کی مدد میں لیے نور رحمان خان نے پانچ لاکھ مرزا نصیر عنایت نے سترہ لاکھ روپے اضافی جو ہے وہ تنخواہ کی مدد میں قومی جو خزانے پر بوجھ ڈالا ہے اس کے ساتھ بتائیں کہ نوید اکبر نے پانچ لاکھ روپے شاہد زمان محمد نے انتیس لاکھ روپے محمد خامران خان نے بائیس لاکھ نصار احمد چیمہ نے ایک سٹھ لاکھ اثر اسماعیل امجد نے ستاریس لاکھ روپے جو ہے وہ ریپورٹ کے مطابق وصول کی ہیں سیدہ شبنم نجف نے ایک سٹھ لاکھ خالد مجید نے ایک کروڑ سم لاکھ روپے نویل جاوید نے ایک کروڑ بائیس لاکھ روپے اضافی جو ہے تنخواہ کی مدد میں وصول کیا اسی طرح سے اگر بات کی جائے شاقیل احمد بھٹی نے بائیس لاکھ روپے چہدری جمیل احمد نے بتیس لاکھ روپے آیاز علی خان نے بہتر لاکھ روپے کا جو ہے وہ چونہ لگایا ہے قومی خزانے کو اس طرح سے بات کی جائے تو علیہاس غوری نے پینسٹھ لاکھ روپے اضافی وصول کی ہیں اسلام شاہد نے تیرہ لاکھ روپے نجل احمد شاہ جو کہ سابق سیکٹری صحت تھے انہوں نے انیس لاکھ روپے ڈاکٹر رانہ عبدالجبار نے اٹھ سٹھ لاکھ روپے آہد چیما نے جو کہ ایک مشہور افسر ہیں آہد چیما خان چیما نے پانچ کروڑ چودہ لاکھ روپے وصول کر کے تمام افسران کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور یہ سب سے زیادہ تنخواہ وصول کرنے والے افسر ہیں اس کے ساتھ ساتھ خالد پرویز نے ایک کروڑ بہت بامن لاکھ روپے نسرت فیض گل نے چوراسی لاکھ روپے وصول کیے تحصیر احمد نے ستر لاکھ روپے اضافی وصول کیے فیاض محل نے ایک آنوے لاکھ آمیر حسین غازی نے نوے لاکھ روپے اس طرح سے شاہد لطیف نے بائیس لاکھ روپے کی جو اضافی تنہائے ہیں وہ وصول کیے اس طرح کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی نے اکتیس لاکھ روپے عمر فاروق نے تیرہ لاکھ روپے جبکہ جعوید احمد نے ایک کروڑ زفر اقبال نے چھاسٹھ لاکھ آئیشہ حمید نے پچھتر لاکھ بابر رحمان نے سنتالیس لاکھ روپے وصول کیے ہیں اس طرح سے زیشان جعوید نے چھبیس لاکھ روپے زہیر اقبا عباس ملک نے پینتیس لاکھ روپے اس کے ساتھ ساتھ تارک محمود نے ایک کروڑ راشد محمود نے دو کروڑ اکتیس لاکھ روپے کی جو ہے وہ اضافی تنہائیں وصول کیے ہیں اور قومی خزانے پر بے اتحاشہ جو ہے وہ بوجھ ڈالا ہے شکریہ آپ کا فاروق بودلا